تو خاجہ دے لڈو سندھاں کم لیا خاجہ دے بہت باہ دے چایا اونچی خاجہ کی اونچی خاجہ کی اٹھریاں ذرا دیرے چلو ری ہائے اونچی خاجہ کی اٹھریاں ذرا دیرے چلو مطلب کہ خاجہ دی نگری اچھی ہے تو ارام نہ چل دیکھنا بھائیں اونچی خاجہ کی اٹھریاں ذرا دیرے چلو ری کہیں چھل کے ناں گگریاں ذرا دیرے روچی بڑھے کہیں چھل کے ناں گگریاں ذرا اونچا کوٹ بلند دروازہ جس پر بیٹھے میرے خاجہ سب کی لیویں گے سب کی لیویں گے خبریاں ذرا دیرے سلام کی تاہ میرے نبی نے فرمایا مہین جینا نا فرمایا اجمیر جا تیری فرمایشتے دو فکریں کتھے جا نجم شانو نجم شاہ بنایای خاجہ دے لڈوانے نجم شاہ دی شورت دا راز خاجہ دے لڈو نجم شانو کوئی نیسی جان دا جانن لگ بھی دنیا جدو میں خاجہ دے لڈو پڑے اجمیر جا اجمیر ہست بہت دو بندے جنہاں فارسی ہوں گی سمجھیں گے اجمیر ہست مطلع انوار چیستی سلطان ہند کافلہ سالا آرے چیستی چیستی دی نہیں تو چاسا آگی پھیر گئے میرے نبی نے کی فرمایا مہین کتے جا ایک بھی پھر بولے آج کتے جا اے مہین اجمیر جا سرکار آگے اجمیر ہون میرے آتھل بے خوئے میں جتھے بھی گیا نا اگر میں پاکستان تو بار بھی گیا تھے لوگ آنے کیا نجم شاہ خاجہ دے لڈو پڑھ جتھے بھی گیا جڑالے میں پڑھ رہے ہوں تھے بڑھا جا بابا ہیک کا تھے چھتھالی چھچار لڈو مجمی چھو ٹکڈا ٹکڈا ہے دیکھنے پوتر اے پاڑ میرے خاجہ بے گئے لطف نال سونے پیار نال اے مرشد اے اے اجمیر اے بوت خانے درمیان سڑکے درمیان دیکھو جی سمجھانا سمجھنگے دی سمجھنگے اے اجمیر اے بوت خانے اے درمیان سڑکے میرے خاجہ بیچ بے گئے خاجہ بے گئے دیلی سوئی دینے پی مہین پہلا بوت خانہ ویکھئے یا پہلا جمیر چلیے سوچنے بیٹھے ہیں اے تھوڑی جی دیر گزریے دس لڑکیاں انہ دے سرانتے لال دو بٹے سالو ہاتھ وے چینہ دیکھ لڑو آدھا تھالے ڈھول کی وجہ دیا آئیاں نکلیاں نے اجمے ریچوں اس رستے تھے آئیاں جی دیتے میرا خاجہ ہونے بھی نہیں بولتا یار جا ڈھول کی وجہ دیاں وجہ دیاں خاجہ کو لائیاں میرے خاجہ نے کیا بھی ویکھیئے تھے سیئی اے کڑیاں کر دیاں کی انہیں انہیں چرواز یہی جڑی چھوڑی دیو وہ ہے نا شادی اوہ حد تھا ہے چھے لڑو آدھا تھال پکڑ لی دی جو تو بت خانہ قریب ہوندھا باکی دیاں ناؤں بار کھڑیاں ہو جان دیاں اے اندر جا کے بت نو خائن دی بھگوان کرپا کرو میری شادی یہ دے لڑو خاؤ تے نواری کہیں دی پتھر دے بٹے نہیں کی کھانا ہے بار لے آکے ادھے لڑو پے کیا نو تے ادھے ساورے آنو دے چھوڑی اے کام سینا جائیں لڑکیاں آگے آگے نے مگر مگر خا جانے وہ کیسا جب فرمیش کی تھی آدھے گار نلسوں آگیا بوت خانہ باقی لڑکیاں کھلو گئیں یہاں بار میری بولی دی سمجھان دی اے لڑوان والی چھوڑی اندر میرے خا جائی مگر اے بوت دے سامنے آکے کہیں دی اے کرپا کرو بھگوان بھگوان میری شادی لڑو کھاؤ پر پتھر دا وٹا خاموش اے واتان دی اے لڑو کھاؤ بوت خاموش واتان دی اے لڑو کھاؤ بوت خاموش اے لگی اے مڑن میرے خا جانے کیا بچی روک او دوزخ دیا وٹ دیا اے بچی تنواری کیا تُو نہیں کھا دے کھاؤ اور بولو اچھو پشا کھاؤ تُو علی سوچ دیں کہ دنوکر سمجھتے نہیں آؤ دے کھاؤ میرے خا جان دے مو نکلن دی دے اے بوت لڑوانو جوڑ گیا سبان اللہ نہیں ہو کہی بوت لڑوانو اے مینی دنیا نے تریب میری کیتی ہے اس واقعے تو یہ دیو چاس ہی بڑی ہے بوت لڑو لگ پیا کھان لڑکی حریانو سبان اللہ نہیں ہوں کہ ویندیا ویندیا تھال ویلا ایک وری بولتے سہی تھال ویندیا ویندیا تھال پور باش ایک وری تُو ہی کھویں پور وہ چھوڑی نے خالی تھا لے لیا دھل کے موں نہ لائی نہ باہر چھوڑی نے لڈو وہ اندھی بھگوان کھا گیا لڈو لیا وہ اندھی بھگوان کھا گیا وہ اندھیانے کوریے ساڑیاں ہی شادیاں ہوئی ہیں کدھی بھگوان لڈو نہیں کھا دے وہ اندھی قسم بھگوان دی آج بولو ہے سارے آج کہ سمجھے بھگوان دی آج رول آپ آ گیا باپ آ گیا انہیں کہا بیٹی میری عزت دا سوال ہے اے شگن نے لڈو کتھے نہیں انہیں کہا پتا پتا جی تیری دستار دی قسم بھگوان انہیں کہ کور مرین دی بیٹھی ہیں کدھا پتھر دے وہ تھا ہی لڈو کھا انہیں کہا آج کھا گیا آج شور بڑ گیا آخرف ڈی سی آنے ڈی سی آنے ڈی سی آنے مطلب فیصلہ فیصلہ آئے ہو یا بیا لڈو آدھا تھال گھنا آؤ چار پے کیا دے چار ساب رہا آدھے کٹھے ہو کے لڈو پکڑا آؤ دے ہاتھے وجہ ڈھول کی چال ساڈے سامنے کھوا ہاتھ کھڑے کرو جائے سننا جنہی میں چلے آجے چال کھوا میں ہون فکرہ بولنا ہے تو ہون میں بیکھنے بھی تیرا چیرہ کھل دے یا اصلو ہی مر جا جانے اے ان طور پہ یہ مولم کھا کے دلی پی سوچ دیئے او فا او تیرے کھانتے لڈو نہیں کھانے بھگوان او بابا بیٹھا ہو گاجہ بولو دادے بھگوان او بابا تیرے کھانتے تیرے کھانتے شرمنیوں دی ایک ہندو کڑی نو یقین بابا کھوے تھے کھاسی تو ہونے محمد دے کہنے کجھ نہیں ہندہ بھگوان کرے او بابا سارے بولو گے بیٹھا ہو گے اے آئیے اندر اگے میرے خاجہ بیٹھے نئے انہوں تھانڈ پہ گے نہیں کہا ہونے تھوڑ بھی نہ رہیے تیرے موج لگ گئی اے اندر آئیے اے در پہ کیا دکھڑے ہو گا اے در ساوے بھگوان کرپا کرو مربانی کرو لڈو پر انہوں نے بہت اے دے آنکھے دے نہیں نہ کھان دا چوپ بھگوان لڈو چوپ بھگوان لڈو چوپ جائنی گل کی تھی سورا کہنے لگا بکواس بند کر کوڑی ہے انہیں دوبٹا لائے یہ گالج پہوکے خاجہ دے کدمائز دیکھے کہیں دیئے میری عزت تا سوال تو ساکھو میری عزت دا صلاح علے جنہ دا ہاں ٹھردہ پہ در ہاتھ کھڑے کرے آجے میری عزت دا صلاح علے تُس ہی آنکھو میری خاجہ اٹھے او دوزخ دیا وٹیا پہلے کھا گئے ہیں پیٹ ہوا ہونو دی عزت دا صلاح علے نہیں کھان دا کھا میری خاجہ نے دب کام آ رہا جوڑ گیا اوہ بندے ویندے ہیں ہائیں ہائیں اوہ ساتھ چموچو بھائی کرملی اوہ اندھا ہاں ٹھیک ہو مطلی ویندیاں ویندیاں تھال ویلا اوہ آٹھ بندے کہنے لگے بھگوانے نہیں بھگوانے میری خاجہ نے کیا کوری ہو نہ بھگوان نہ میں بھگوان سجدے اسے راکے کیا لہم دو لِللہ کے رب العالمین ساڑھے آٹھ بندے مسلمان ہو گئے کنے گالوں ہونے چھوڑوں لگیے مکی نہیں کنے بندے مسلمان ہوئے ساڑھے آٹھ بندے تھے ایک بڑی ہونے بڑی برابر ہے نا اوہ دو ہوتی 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 ہے مالوین انہوں نے اس مسئل دا پتا نہیں انہوں نے نہیں پتا انہوں نے بڑی برابر ہوتی ہے کمال ہو گئے آہ زندہ بات جواب درست ہے حضرت صاحب فرمان دینے بھائے کٹنی ہوں دی بات دون دی کیوں میں یہ ست رہی ہے بولے نہیں جے اے دنیا نا میں تینس وقت دی بسال سنا ہوں اوہ کیوں ہے یہ اصل ہوئی مر گئے ہیں ٹوٹ چلیں آپ ایفچارہ رات دل میرا گان میں نا نہیں دے جے ہون پھر ہون دا جان دے جان دے کی کر دیں چلیے اے میں سلا شیخ پورج پڑے آتے کہ بڑی مائی بیٹھی ہوئے تی اوہ میں نے کہیں دی شاہ جی آجے تکریر میں سنا ہوں انہوں نے دکھا میں ڈھہ رہے آسی میں کہا دس وہ کہا لگی ساڑھے پینڈے چاہ گیا مولوی تو قیامت دیاں ڈرانیاں ڈران لگ پہ کہندہ ہوتھے سوری سوانے دیتے ہو سی نفسی نفسی دعالم ہو سی رب جلال چو سی پک گھر دے چاہے بندہ گوڑے آسی وہ کہنے لگی میں اٹھ کے کھلو گے مولوی اتھا محمد ہو سی آئے آئے مولوی کہنے لگا ہو سی ہونے کے وقت بند کرتے بے جا جے محمد ہو سی وقت کوچھ نہ ہو سی مولوی ملوی مولوی 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 بے وکوفا جین شاندے طول نہیں ہو وجانے تیرے دیکھ نجم شاہ وجان دے ہی تیرے طول بھائی دے نہیں اے نا دے اے نا دے نا وجانا توں تیرے دگے لانگے اے تیرے تو آکڑ کے بیٹھانا تیرے انہوں بھی جنوں کون جانت ہے قسم رابضی میں ویڈی دا لیکن میں ویڈی دی شہرت پاتی ہے میں مدینہوں باہر نکلیا مسئی تو دعائی پہ گی اور نجم شاہ ویڈی آلا تیرے ایک کمال ہے نا پی اے نا دا طول وجائیے ساڑے اٹھ مسلمان گل یاد بھول گئی ہے ایک گل اٹھ دی اٹھ دی بس ڈوت رہا ہے منٹ دی تقریر ہے گی میں گیا ایک خبر گئی پرتھوی راج کل پرتھوی راج نے کیا انہوں نے کیا بندے دے مسلمان پہ آن دے نے ایک بابا سوز چولے آلا آیا ایک کہن لگا کردہ کیے انہیں کہا جی کی کرتا لے دیرہ لائی بیٹھا ہیک اللہ پہ کم میں کردہ ہے جس لئے سورج للدہ ہے نا اے جڑا چھپڑتے تلائے انا ساگر جھیل اتھو کروا بھر دے مو دھوندہ ہے ہاتھ دھوندہ ہے کہیں دا وضو پہ کردہ وقت کدی کھلو جاندہ ہے کدی گوڑیاں دے آتھ انہوں کی پتہ نماز کیوں دی کدی سجدے دی اکی میں اپنی بھگوان دی پوجا کردہ انہیں کہتے کم ہی کوئی نہیں تریسو سپائی ایک سوبے در تلوارا لیکن اس جھیلتے پیرا چلو جدو بابا پانی لون آوے تو انہوں کی پتہ سی بھی جان نہیں آیا سپائیاں نے لالیا دیرہ انا ساگر جھیل سوبے دار تمبوج بے گیو اتنوں سور دی نمازہ وقت میرا خاجہ اٹھیا کروا لیکن او میری تھکی قوم بولو ہے کروا لیکن خاجہ اٹھیا تین سو سپائی بولے آگیا بابا جہاں آئے قریب تروارا کھڑیاں اے ایک او تین سو ہون سمجھ لگیا حسین حکے او نو لکھن اے خاندان ہمیشہ ایمیں مقابلے چاہوں دیا مقابلے چاہے دھیر ہون دینے اے تھوڑے ہون دینے سرکار کروا لیکے آئے قریب بابا کدھر آم اس کر آکے کہن لگے حک کروا پانی لطفی تھے جی انہاں کیا بابا پانی نہیں دینا سرکار فرمنا کہ پوتر کوئی نگال میرے مرشد حکم پانی نہ ہو بے تھے بات بولو بات تیمم کر لو بہون لگوں میں اس موج چون جتے دنیا سنو دیئے لیکن میرے خاجائیں واپس کروا رکھے آکی کرتلے جہاں باما کونج کے میرے مرشد لگے نے تیمم کرنے یک دم جلال چاہو گئی فرید پیر دا پیر ان پڑ میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کر دائے اے تھے خسرو نظام جہاں مرشد بان نہ کر پانی اے پردائے سرکار لگے تیمم کرن جلال چاہ گئی فرید پیر دا پیر او مہین تیمم اتھا کری دے جتے پانی نہ ہو تے جتے پورا تلاب ہو اتھے تے یمم بجلال چاہ کے لوٹا چکے ایس وجہ تو لوکی فرمیش کر دے جے پیے سنا لوٹا چکے کروا چکے چلے سپائیاں نے علامہ پھر تلواراں کڑیاں نے بابا آگیا آب ہاؤس دیر نہیں گئے ایمیں کروا چاہ کے بوتخانے عل جا بوتخانے دایا دروازہ میرے مرشد نے اتھا رہا کھلا آہا لٹور پینسرک بابا کھلو گے پتر کھلے دی چاہ سنی کہ لٹور میرے مرشد نے لٹور لایا ہے اندر یہاں کے پتر بھتار تے تین مار کے کیا او پیٹ ہوا دو تھا لٹواں دیکھا گیا پکڑ لوٹا پانی لے گیا بوتھ نے لوٹا پکڑیا ٹور پہ ہے آہا نبی کچھ نہیں آنے کر سکتا یہ دو پتر بھتار نو ٹور دینے پھر اے ٹور پہ آئے خالا مگ خاجا مگروں لٹور تے لٹور تے لٹور مار دینے سفائیاں دی پہیے نظر پھر رابو کٹین دے سفائیاں دی پہیے نظر اے سار جی اندروں سوپے دار کے اندر کو کیا کور پہ آج اے بول کے آن دینے بار نکل بے بھگوان کروا چاہی آن دے لٹور کھائی آن دے شاہ جی یہ خنے خطابت ہے بھگوان کروا چاہی آن دے لٹور لٹور نہیں زبر نالتے سواد ہی نہیں آن دا لٹور کھائی آن دے کہ نکلے آپ بار جو دینے پہیے نا بھی راببری کو ٹین دینے پہے اے بول کے کہنے لگا نا مار اے ساڑا نسلی راب بولے نہیں جے اے ساڑا نسلی اے کوری فیر دے بولے ساڑا نسلی رابو کٹین دے اے کوری سمان لکھائی بھگوان کرو ویس گھنڈ دی تقریر رہ گی اے ساڑا نسلی راب بے میرے مرشد نے بول کے کہ اگر پانی دے وہ اے بچ جایا ہنے کوٹی کھاسی تے پانی لے کے آسی ہنے اے ٹو ریا جا رہے ہیں ہنے کون نڈے آوے میرے خاجانے جنہوں پہنچے ہیں طلاب دے کنارے فرما باڑ ہوئے طلاب چواڑے اے وڈا خلویا ہے کروا رکھے آسو زمین تے پورے طلاب دا پانی لوٹے چاہے میں آزاد کشمیر پڑا پہتے ہیں سٹوڈنٹ کھڑا ہوگیا ہز اٹ پاسیبل مسٹر پروفیسر یہ کیسے ممکن ہے پورے چھپڑ دا پانی لوٹے چاہے میں کہا کیپ سٹینڈنگ یو بلڈی پرسن میں کہا کھلوتا رہی جو ہے بے نہ جائیں میں کہا دنیا دا علم کتے انگریز نے ایڈے کو کمپیوٹر ریچے وار دیتے ہیں ایڈے کو کمپیوٹر دنیا دا علم وار دا کتے انگریز نے تے کائے نات دا مرشد اگر کروے چاہے پانی پہتے تن تکلیف ہندی ہے میرے دوست یہ ان کا کرم ہے روح ان کا ادھر ہے میں حضرت صاحب دا مشکور و ممنونہ کی بلا دا چشتی صاحب دا اینا نمین حکم دیتا میں آگیا کوئی لطف آیا کے بھور ہوئے ہو اللہ توڑی یہاں اس سے ترہاں محفلہ عباد رکھے یہ میری مسلک دی خطبہ یہ میری مسلک دی علماء یہ مسلک دی مشایخ پیر اور یہ بزرگ اس سے ترہاں دی سائے توڑی سیرانتی قائم اور دائم رین اور اللہ تعالی توڑی یہاں محفلہ اس سے ترہاں عباد اور شاد رکھے و آخر و دعوانا انیلہم مصطفی